اسلام علیکم دوستو پنجابی گاؤں 53 کے ایک اور اپیسوڈ میں خوش آمدید دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے صبح پنجاب کے ظلہ فیصل آباد کی تحصیل جڑاوالا کے عریب قریب واقعے گاؤں کی سیار کا سلسلہ جاری ہے اور آج کی یہ ویڈیو بھی اسی سلسلے کا ایک حصہ ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم تحصیل جڑاوالا کے قریب واقعے جس گاؤں کی سیار کریں گے اس گاؤں کا نام ہے چک نمبر 283 گاؤے سمندر مندی دوستو اگر آپ اس گاؤں کی سیار کرنا چاہتے ہیں اور اس گاؤں کے مطلق کچھ دلچسپ اور بنیادی معلومات بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس میں اپنی آراء کا اظہار کیجئے تاکہ اس چینل پر پوسٹ ہونے والی اگلی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں اگر آپ بھی اپنے گاؤں کی ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں اور اسی چینل پر پوسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے نیچے دیئے گیا نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں آپ خود بھی اپنے موبائل یا کیمرے سے اپنے گاؤں کی ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں اور ٹی سی ایس کے ذریعے ہمیں اپنی ویڈیو بیج سکتے ہیں ہم آپ کے نام اور تصاویر کے ساتھ اپنے چینل پر آپ کے گاؤں کی ویڈیو پبلش کر دیں گے بہت شکریہ دوستو چک نمبر دوستو تراسی گاف بے سمندر منڈی تیسیل جڑا والا سے تقریبا ستائیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اس گاؤں تک جڑا والا سے دو راستے جاتی ہیں بھراستہ جڑا والا ستیانہ روڈ اس گاؤں تک پہنچنے میں تقریبا پنتالیس منٹ لگ سکتی ہیں جبکہ بھراستہ جڑا والا سید والا روڈ اس گاؤں تک پہنچنے میں تقریبا ایک گھنٹہ لگ سکتا ہے زلہ فیصلہ بات سے اس گاؤں کا فاصلہ تقریبا پچاس کلومیٹر ہے جسے تیہ کرنے میں تقریبا ڈیڑھ گھنٹہ لگ سکتا ہے دوستو چک نمبر دوستو تراسی گاف بے سمندر منڈی کے عریب قریب بہت سے گاؤں واقع ہیں جن میں دوستو ستتر گاف بے نائی والا دوستو اناسی گاف بے پینٹیس گاف بے دوستو نکٹیس گاف بے دوستو پیچھتر گاف بے تین سو ستتر گاف بے دوستو بیاسی گاف بے دوستو تراسی گاف بے اور چھتیس گاف بے وغیرہ شامل ہیں جہاں تاک اس گاؤں کے رکبے کا تعلق ہے تو اس گاؤں کا شمار اس گاؤں میں رکبے اور آبادی کے لحاظ سے چھوٹے گاؤں میں ہوتا ہے اس گاؤں کا رکبہ تقریباً پچاس مربع ہے آبادی کی بات کی جائے تو یہاں تقریباً تین سو گھرانے آباد ہیں جن کی آبادی تقریباً دو ہزار افراد پر مشتمل ہے مسلک کی حوالے سے بات کی جائے تو اس گاؤں کی زیادہ تر آبادی کا تعلق مسلکِ آلِ حدیث سے ہے جبکہ دوسرا بڑا مسلک مسلکِ آلِ سنت حنفیہ بریلویہ ہے اگر اس گاؤں کی مذہبی عبادت گاؤں کی بات کی جائے تو یہاں پانچ مساجد تعمیر کی گئی ہیں جن میں سے دو مساجد کا تعلق مسلکِ آلِ حدیث سے ہے جبکہ باقی مساجد کا تعلق مسلکِ آلِ سنت اور مسلکِ دیوبان سے ہے تعلیمی حوالے سے بات کی جائے تو اس گاؤں میں دو پرائمری سکول تعمیر کیے گئے ہیں جن میں سے ایک سکول لڑکیوں کے لیے جبکہ دوسرا سکول لڑکوں کے لیے اپنی تعلیمی خدمات فراہم کر رہا ہے سرکاری سکولوں کے علاوہ اس گاؤں میں دو عدد نیجی سکول بھی اپنی خدمات فراہم کر رہی ہیں اس لیے کم از کم بنیادی تعلیم کے لیے اس گاؤں سے بچوں کو کسی بھی قریبی گاؤں یہ شہر جانے کی ضرورت نہیں ہے اس گاؤں میں بسنے والے زیادہ تار لوگوں کا تعلق چار بڑی ایک قوام سے ہے جن میں جاتوٹوال برادری، خرر برادری، سیال برادری اور امرائی برادری شامل ہیں جب بھی کسی گاؤں کا تذکرہ کیا جائے تو اس گاؤں کے نمبرداروں کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ کسی بھی گاؤں کے بہت سے اہم معاملات میں نمبردار صاحبان اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں دو سو تراسی گاؤں میں نمبرداری کا انتظام و اکرام تین افراد کے سپورت ہے جن کے نام جناب محمد شعیب رضا جاتوٹوال، جناب ذلفقار خررل اور مشتاق احمد خررل شامل ہیں نمبردار صاحبان کے علاوہ اس گاؤں کی مشہور و معروف شخصیات میں جناب ماسٹر اسمان سیال صاحب اور محمد اسمان سیال صاحب شامل ہیں جناب محمد سیال صاحب لوکل گورنمنٹ پنجاب میں اسسسٹنٹ ڈائریکٹر کی ایسی ایسے اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں اس ویڈیو کے آخر میں میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا جناب محمد شعیب رضا جاتو صاحب کا جو کہ اس گاؤں کے نمبردار ہیں انہوں نے نہ صرف ہماری مہمان نوازی کی بلکہ اس گاؤں کے متعلق وہ تمام معلومات بھی فراہم کی جو کہ میں نے اس ویڈیو میں بیان کی ہیں امید ہے کہ پنجابی گاؤں 53 کا یہ اپیسوڈ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے پنجابی گاؤں 53 کے اگلے اپیسوڈ تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی